موسیقی دس نیوز سپانسر بائی بھائی سویٹس پیریس فرانس موسیقی تحریک انصاب فرانس کی جانب سے یورپ کنونشن پیریس کا کامیاب انقاض خوشبوہ کی شاہد پیریس میں پی ٹی آئی فرانس کے زیرہ تمام پی ٹی آئی یورپین کنونشن کا انقاض کیا گیا جس میں تحریک انصاب کی ہاتون رہنمہ اور پارلیمانی سیکٹری ہارجہ امور اندلی باباس میں خصوصی شرکت کی کنونشن میں بیلجیم، ہارلینڈ، اٹلی، یونان سویزر لینڈ، ڈنمارک، ناروے، سپین یونان، جرمنی، کینیڈا سمیت مختلف یورپی ممالک سے تحریک انصاب کے پارٹی احتداران اور ان کے سینئر کنونکوران نے شرکت کی کنونشن کی نظامت کے فرائض سینئر پارٹی رہنمہ یاسر قدیر نے ادا کیے اس موقع پر کارکونان نے یورپ میں تحریک انصاب کی مضبوطی، یورپ میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور ان کے حلب کے بارے میں مختلف تجاویز پیش کی بعض کارکونان نے پارٹی کے عادت سے تنظیمی اور دیگر معاملات پر گلے شکوے بھی کی پہلیمانی سیکٹری ہارجائے امور اندلی باباس نے کنونشن سے ہداپ کرتے ہوئے کہا کہ اورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا حل ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور بہت جلد آپ لوگ تبدیلی محسوس کریں گے انہوں نے کامیاب کنونشن کے انقاط پر پوری تحریک انصاب فرانس کو مبارک پات پیش کی اور کہا کہ انہیں دیارے غیر آ کر اورسیز پارٹی ممبران سے مل کر بہت اچھا لگا یہ لوگ رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے ساتھ دڑکتے ہیں انہوں نے حاضرین مجلس کو یقین دلائے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گی کہ ان کے مسائل کو جلد از جل حل کروائے جا سکے اور یورپ سے پاکستان آنے والے پارٹی وفد کو وہ خوش حامدید کہیں گی اس موقع پر تمام امبران کی رائے اور مشاورت سے یورپ کے تمام چپٹرز کے درمیان باہمی ہمانگی پارٹی امور میں بہتری لانے اور حکومت اور عوام کے درمیان خلیج کو کم کرنے کے لیے مہمان حصوصی اندلی باباس کے مشورے پر ایک مشترکہ یورپین ورکنگ کانسل کا قیام بھی عمل پذیر لائے گیا جس میں متناسب نمائدی کے تھے ہر پی ٹی آئی چپٹر سے دو ممبر ایک الیکٹڈ بارڈی اور ایک رن اپ پینل میں جہاں الیکچن نہیں ہوئے وہاں سے فی پینل ایک ممبر لیا گیا اور یہ تیپ آیا کہ جلد ہی ورکنگ کانسل مشاورت کے بعد اپنی تجاویز سب کے سامنے لائے جائیں گی جبکہ چند دیگر اہم پوائنٹس پر بھی اتفاق کیا گیا جسے حتمی شکل دے کر جلد ہی لیڈرشپ سمیت سب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا پی ٹی آئی فرانس کے صدر ظلفکار جتالہ نے مختلف یورپی ممالک سے پیرس کنونشن میں تشریف لانے والوں کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ہوشی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی یورپ کو ایک جگہ کٹھا کیا گیا اور کنونشن میں پارٹی کارکنان کی جانب سے دیگئی تجاویز اندلیب بابا سائبہ پارٹی قیادت بالخصوص وزیر آزم عمران حان تک پہنچائیں گی جس کے مصبت نتائج برامت ہوں گے آخر میں کنونشن میں شریک تحریکن صاحب کے کارکنان کا کہنا تھے کہ حالیہ کنونشن سے جہاں یورپ میں موقعیم تحریکن صاحب کے کارکن ایک جگہ کٹھے ہوئے وہاں ہمارے مسائل کے حوالے سے ابھی اہم گفتگو ہوئی جس کے مصبت نتائج برامت ہوں گے تقریب کے آخر میں تحریکن صاحب فرانس کے سرپرستے اعلیٰ مشتاق خان جدون نے محترمہ اندلیب صاحبہ سمیت تمام یورپین مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر تحریکن صاحب کے چیئر مین چودری کلزار لنگڑیان نے کنونشن کے انتظامی کمیٹی کے ممبران کا حصوصی شکریہ ادا کیا جس میں میڈیا ہیڈ شیخ نعمت اللہ منور جٹ ماجد چیمہ اجاز جٹ حاجی برار لہری مبارک جدون راجہ طاہر صدوال خورم رانجہ فضل مغل شہزاد بٹ انام اللہ سعید اتھر وڑائچ تنویر گجر علی ندیم مزر گوندل شامل ہے دیگر احدہ دہران میں نائب صدر تحریکن صاحب چودری افتر ڈال عبرار کیانی ملک انصر چودری سلیم بورا عارف مصطفی ستار چودری آقف گنی رانہ عمران عارف سحیل بدر چودری احسن اختر چودری آصف فیصل گوندل وکار کیانی سیکٹر انفارمیشن آسمو حاشمی ترجمان ناصرہ فاروقی شاہدہ امجد ناصرہ ہان سائمہ بابری ادیگر نے بھی کنونشن کی انتظامی کمیٹی کو کنونشن کے کامیابی نقاط کروانے پر مبارک بات پیش کی